ایک بار لوہے کے دکان میں اپنے پیتا کے ساتھ کام کر رہے ایک بالک نے اچانک ہی اپنے پیتا سے پوچھا پیتا جی اس دنیا میں منوسی کی کیا قیمت ہوتی ہے پیتا جی چھوٹ اسے بچے سے ایسا گمبھیر سوال سن کر حیران رہ گئے پھر وہ بھولے بیٹے ایک منوسی کی قیمت آکنا بہت مسکل ہے وہ تو انمول ہیں بالک نے پوچھا کیا سب ہی اتنے ہی قیمتی اور مہتپورن ہے پیتا جی پیتا جی نے کہا ہاں بیٹے بالک کی کچھ پلے پڑا نہیں اس نے پھر سوال کیا تو پھر اس دنیا میں کوئی گریب تو کوئی امیر کیوں ہے کسی کی کامیجت تو کسی کی زیادہ کیوں ہوتی ہے سوال سن کر پیتا جی کچھ دیر سانت رہے اور پھر بالک سے اسٹور روم میں پڑے ایک لوہے کا رڈ لانے کو کہا رڈ لاتے ہی پیتا جی نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہوگی بالک نے جواب دیا لگ بھک تین سو روپے پیتا جی نے کہا اگر میں اس کے بہت چھوٹے چھوٹے کیل بنا دوں تو پھر اس کی قیمت کیا ہوگی بالک کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا تب بولا یہ اور مہنگا بھی کہے گا پیتا جی لگ بھک ہجار روپے کا پیتا جی نے کہا اگر میں اس لوہے سے گھڑی کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سپرنگ بنا دوں تو بالک کچھ دیر سوچتا رہا پھر ایک دب اتصاہیت ہو کر بولا تب تو اس کی قیمت اور زیادہ ہو جائے گی پیتا جی پیتا جی اسے سمجھاتے ہوئے بولے ٹھیک اسی طرح منوسی کی قیمت اس میں نہیں کہ وہ ابھی کیا ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا بنا سکتے ہیں بالک اپنے پیتا کی بات سمجھ چکا تھا ٹھیک ہے